بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیمتی وزائف چینل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا برہو کے وزائف لے کر حاضر ہوئے ہیں اس نام سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس عصم کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی وزائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آنٹوکیشن سے بیان کر لیں تاکہ آئندہ مسترہ کے وزائف کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے میں جائیں اس عصم یا برہو کا وزیفہ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہو اور وہ ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے مگر چھوڑ نہیں پا رہا تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دودھے پاک کے ساتھ دو سو دو مرتبہ ٹو زیرو ٹو ٹائمز یہ عصم یا برہو پڑھ کر اپنے اوپر دھم کن لیں اور دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے ان گناہوں سے چھوڑکارہ عطا فرما انشاءاللہ آپ کو ان گناہوں سے چھوڑکارہ مل جائیں وزیفہ نمبر دو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اس عصم میں بڑی تاثیر ہے ہر دعا سے پہلے اکیس مرتبہ یہ عصم یا برہو پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی یہ اگر کوئی خاص دعا ہے کوئی خاص مقصد ہے تو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دودھے پاک کے ساتھ یہ عصم یا برہو یا رحیم یہ دو نام ملا کر دو سو دو مرتبہ پڑھنے ہیں یہ دونوں مبارک عصم پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں قبول ہو جائے گی اس عصم کا تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد ساتھ ہی اس عصم کو سات مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر دم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دے وہ بلوغت تک انشاءاللہ تمام طرح کی آفات سے محفوظ رہے گا اور اس عصم کا چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو گیا اور اس کو چھوڑنے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا اس گناہ کا تصور کر کے آدھا کا پانی لے کر آپ بیٹھ دیں اس کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دولے پاکستان سات سو مرتبہ یا بھرو پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے پانی پی لیں اور خود پر بھی دم کر لیں یہ عمل آپ نے ستنہ دن تک کرنا ہے ستنہ دن لگاتار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ستنہ دن سے پہلے ہی آپ کو اس گناہ سے چھٹکارہ مل جائے گا اور اس اسم کا پانچواں وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تصفیر خلق حاصل ہو یعنی کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور محبت کریں تو گھر سے نکلتے وقت پہلے آپ گیارہ مرتبہ یہ اسم یا بھرو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ پھر لیں اور اپنے بدن پر بھی پھونک لیں انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزتیں حاصل ہوں گی اور آفیت حاصل ہوگی تو ناظرین یہ تھے آج کے وزائب ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور ثواب کے نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا میں تینچاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نیو وظیفہ کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ